السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو اپنا یوٹیوب سیٹ اپ ٹور بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح میں ویڈیو بناتا ہوں کوئی خاص سیٹ اپ میرا بنا ہوا نہیں ہے بس کہیں بھی موقع مل جاتا ہے تو ہاں بیٹھ کر میں ویڈیو بنا لیتا ہوں تو کئی میرا خاص سیٹ اپ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی کئی مرتبہ میں ویڈیو نہیں بنا پاتا اور کئی دنوں کا گائب بھی ہو جاتا ہے ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر پاتا ہوں آپ کے لیے تو میں کیسے بناتا ہوں تو یہ دیکھیں گرین سکرین ہے پہلے تو یوں ہی بیٹھ جاتا تھا اس کے بعد پھر کسی نے بتا کہ گرین سکرین یوز کیا کیجئے آپ تو گرین سکرین یہ میں نے بیس روپے میٹر کپڑا خریدا تھا دکان سے تقریباً دس میٹر لیا تھا اور اس میں سے پانچ میٹر کا میں نے یہ پردہ بنا لیا تھا گرین سکرین تو یہ بہت کافی بڑا پردہ ہے تقریباً یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اور یہ اس میں دوری لگا دی ہے اسی کے اس کو دونوں طرف باندھ دینے کے لیے تو یہ میرا گرین سکرین یہ پردہ ہو گیا اس میں پہلے میں ویڈیو بنایا کرتا تھا اور یہ میں مدرسے میں بنایا کرتا تھا میں مدرس ہوں تو مدرسے میں جب میرا پریٹھ خالی ہوتا تھا تو لائبریری میں اس کو باندھ کر میں وہیں ویڈیو بنا لیتا تھا تو پھر بعد میں اب چونکہ اس کو لگاو پھر اس کو کروما کی کرو بہت سارے مرائل سے گزرنا پڑتا تھا تو اس لئے پھر میں نے اس کو بند کر دیا ہو سکتا کسی وقت پھر اس کو میں انشاءاللہ یوز کروں گا اگر یوز کرنے کا موقع ملے تو میں اس کو بھی استعمال کروں گا اس لئے رکھا ہوں ابھی تک تو پہلے تو اس کے بعد پھر آپ نے اکثر میری ویڈیو دیکھی ہوگی تو یہاں پر بیٹھ کر میں ویڈیو بناتا ہوں یہ کتابوں کی علماری ہے یہ تابدان ہے اس پہ میں کتابیں رکھی ہیں میں نے تو گرین سکرین کے بعد تقریباً میں نے اسی طرح کی ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی کہ اب ایک بار اس کو ایڈیٹ کرو پھر کرو پھر اس کو جو تقریباً اچھے طریقے سے ایڈیٹ کر کر اپلوڈ کرو اس کے بعد پھر میں یہاں آیا تو میرے لئے موبائل رکھنے کے لئے اسٹینڈ نہیں تھا جو ٹرائپورٹ ہوتا وہ رہا ہی نہیں تھا ابھی تک چاہے میں گرین سکرین یوز کر رہا ہوں تب بھی نہیں تھا اور میں ٹی پائے وغیرہ پھر موبائل رکھ کر اس کو میں ویڈیو شوٹ کیا کر دیا تھا اس کے بعد پھر میں جب یہاں پر اپنا تھوڑا سا سیدہ بننا لیا کتابوں کو سلیقے سے یہاں پر جمع دیا تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھئے یہ جگاڑ تو میں پہلے کر رکھا تھا یہ دیس یہ جگاڑ جو لوگوں نے بتا کیس طرح بنا لیجی تو اس کو میں بنا لیا تھا یہ بوٹل میں پانی بھر دیا ہوں ایک ڈھکن لے کر اس کو جو ہے موبائل رکھنے کے لیے کٹ کر دیا ہوں اس میں موبائل اکٹا کر رکھ دیتا ہوں یہ دو کتابیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کئی ویڈیو میں یعنی اب یہ ریسنٹ جو تین چار ویڈیو آپ کو ملی ہوگی اس میں یہ کتابیں یہی رکھی رہتی ہیں اس سے پہلی کی ویڈیو میں یہاں پر آپ کو یہ کتابیں نظر نہیں آ رہی ہوں گی دو کتابیں یہ موٹی موٹی اس کو میں اچھائی کے لیے کہ یہ جب یہ اسٹول ہے اس پہ رکھتا ہوں تو چونکہ جب رکھنے کے بعد اور یہ کرسی اس پہ میں بیٹھ جاتا ہوں اس طرح لگاتا ہوں اور اس کو در فاصلے پہ رکھا کرتا تھا چونکہ اب یہاں پر میں بزاتے خود یہ رہنے لگا ہوں اس کو رہائشی روم بنا دیا ہوں تو اب یہاں پر پلنگ ہے علماری وغیرہ ہے تو اب اس کو فاصلے پر نہیں رکھ سکتا ہوں تو کافی دشواری ہونے لگی اور کئی دنوں تک آپ کو ویڈیو بھی نہیں مل پائی ہوگی اس کے بعد تو اسی لئے اب میں کیا کیا ہوں کہ کرسی تو رکھ دیتا ہوں یہ اسٹول ہے ٹیبل ہے انچائی کے لیے انچائی برابر کرنے کے لیے دو کتابیں میں رکھا کرتا تھا اور اس کے اوپر یہ بارٹل رکھ دیا کرتا تھا اس ٹائم کے طور پر تو پھر جب یہ انچائی برابر ہو جاتی تھی اور پورا کبر ہو جاتا تھا یہ حصہ تو اب دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے میں بیچ میں بڑھ کر ویڈیو بناتا تھا بیچ میں نہیں بڑھتا ہوں ادھر سائیڈ میں بڑھتا ہوں یہاں پر اور یہ چھوٹا سا ٹیبل ہے کافی کئی سال دو چار سال پہلے میں لے کر رکھا تھا اس کو کسی کام کے لیے لائپ ٹاپ کے لیے اب یہ لائپ ٹاپ ہے چھوٹا سا کہیں سے میں نے لے لیا تھا اور اس کو یوز کرنے کے لیے اس پر کچھ کام بھی کر رہا تھا تو یہ دیکھ رہیں گے آیا وہ سیٹم نہیں ہے بس جو ہے یہ دوار ہے اس پہ بھی کچھ جو ہے ڈیزائن وغیرہ ہے ڈیکورٹ نہیں کیا گیا ہے اب میں جو بناتا ہوں آپ دیکھ رہوں گے کہ یہ دو کتابیں جو میں نے آپ کو امچائی کے لیے بتائیے یہیں رکھی رہتی ہے کیوں یہاں رکھی رہتی ہے اس لئے کہ اب میں سٹینڈ لے لیا ہوں موبائل رکھنے کے لیے جو ٹرائپورٹ ہوتا ہے وہ میں نے خرید لیا ہے تو یہ اب کرائپورٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً مجھے ساڑھے تین سو کا پڑا ہے گلیوری چرچ کے ساتھ یہ پہنچانے کے تقریباً ستر اسی روپے لے لیے تھے یہ آمازان سے منگایا ہے اس وقت گسکانٹ چل رہا تھا تو سوچا لاؤ منگا لو ایک چونکہ یہ فٹ پات پہ ادھر دکان پہ پوچھ رہا تھا تو تقریباً ساڑھے پانس سو پانس سو چھے سو کہتا تھا تو میں آمازان میں چیک کیا تو ہاں سستے میں مجھے مل گیا تو یہ منگا لیا تھا میں اب اسی پر موبائل لگا کر ویڈو بناتا ہوں تو یہ پورا سیٹ اپ ٹور ہے میرا کوئی خاص نہیں ہے بس یہ کہ اب تک مجھے خدا اور اللہ رسول کی باتیں اب تک پہنچانی ہوتی ہے تو اس کے لئے بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی بیٹھ کر آپ تک میں وہ پیغام پہنچا سکتا ہوں تو بس یہاں بیٹھتا ہوں اب اس طرح کراس بیٹھتا ہوں ادھر موبائل لگاتا ہوں اس ٹرائپورٹ پر اور کرسی پر بیٹھ کر ویڈو بناتا ہوں اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے کیونکہ اب میں ٹرائپورٹ لے لیا ہوں تو یہ پورا سیٹ اپ ٹور ہے انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ویڈو ہماری ملتی رہے گی اللہ رسول کی باتیں اب تک پہنچاتا رہوں گا حدیث کی باتیں پہنچاتا رہوں گا دعائیں وظیف قرآنی اور حدیث سے مسئل دعائیں اب تک پہنچاتا رہوں گا مسائل فقی مسائل جو بھی ہو وہ اب تک پہنچاتا رہوں گا تو میں سے جڑے رہیں اور ویڈو کو دیکھتے رہیں اور دوسروں کو بھی شیئر ضرور کرتے رہے تاکہ دوسرے حضرات بھی ضرور فائدہ اٹھا سکے تو یہ چھوڑا سا سیٹ اپ ٹور ہے کوئی خاص نہیں ہے تو بس یہ سوچا آپ کو بتا دوں کہ کس طرح میں بناتا ہوں انشاءاللہ جو جو میرے پاس پھر فراوانی ہوتی رہے گی تو اسی حساب سے میں مستقل ایک اس کی لئے جگہ مخصوص کر دوں گا تاکہ میں آؤ اور ماتشہ سے بیٹھ کر آپ تک پیغام پہنچا سکوں تو یہ تو فیل وقت عرضی ہے جس طرح بھی چل رہا ہو لیکن کام نہیں رکنا چاہیے اسی لئے آپ تک جس طرح بھی ہو بہرحال آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تو امید ہے آپ مجھ سے جڑے رہیں گے میری ویڈیوز کو دیکھ کر آپ فائدہ اٹھائیں گے کچھ سیکھیں گے جو بھی سیکھا ہو کچھ فائدہ اٹھایا ہو تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ کسی کو کچھ تو فائدہ مجھ سے پہنچ رہا ہے تو بس دعا کرتے رہے حصول کی حدیث کی باتیں آپ تک پہنچا سکو فقی مسائل آپ تک پہنچا سکو اور آپ ایک اچھے چینل سے جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پر اہل حق اہل سنت الجماعت جو حقیقی اہل سنت الجماعت ہے وہ ان کی طرف سے آپ کو پیغام اور مسائل وغیرہ ہر چیز یہاں پر ملتی رہیں گی تو اجازت دیں پھر ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ